نامور وکیل گلمن خوشکی گھاروں میں موقع روینی کے خلاف پریس کانفرنس ڈی سی تھٹھا عثمان تنویر پر سپریم کورٹ کے اقامات رد کرنے کا الزام ڈی سی تھٹھا پر اس حوالے سے پچاس کروڑ روپے ہر جانے کا دعویٰ تفسیات کے مطابق فلٹر پلانٹ کے مقام پر واقع پندنہ اکڑ کچھ گھنٹہ زمین کے مالک کیپٹر نسیم خان کے وکیل گلمن خوشکی نے گھاروں میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زلہ تھٹھا میں روینیو نے لوٹ مار مچا رکھی ہے اور قیمتی زمین کو کینسل کر کے پریشان کیا جا رہا ہے جہاں میرے موقع کی زمین بھی باعثر شخص کے امام پر کینسل کی گئی جس کا کیس میرے موقع گزشتہ کئی سالوں سے لڑتے آ رہے ہیں جہاں سینئر سیول کورٹ تھٹھا نے میرے موقع کے حق میں فیصلہ دیا مگر یہاں بھی فیصلے کے خلاف عمل کرتے ہوئے میرے موقع پر ہتھکنڈے استعمال کیے گئے جس کے بعد میرے موقع نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ڈی سی تھٹھا کو اس کیس کو دوبارہ انکوائری کا حکم دیا اور میرے موقع کی بات کو ایک بار پھر سے سننے کا کہا مگر ڈی سی تھٹھا نے اس فیصلے سے پہلے اپنے فیصلے میں ایک بار پھر مذکورہ زمین کینسل کر دی انہوں نے مزید کہا کہ میرے موقع نے مجھے اپنی زمین کا پاور آف اٹرانی مقر کیا ہے اور اس اختیار کے تحت میں نے ڈی سی تھٹھا عثمان تنویر پر پچاس کروڑ ہر جانے کا کیس فائل کیا ہے کیونکہ یہ میرے موقع نے بڑی میند سے یہ زمین ایک ایک پائی جمع کر کے زمین کھری دی اور کرون روپے خرچ کر کے اس کی تعمیر کی جہاں اس سب کو تحس نحس کر دیا گیا کیونکہ ٹیم کے ساتھ محمد علی ملہ راز نیوز گھارو